اگر برسپتی دا سمباند کیتے کہتو نال ہو جوے یا کہتو دا سمباند برسپتی نال ہو جوے تو ایسے بندے اپنے آپ تا جو ہندے سندے ہیں انہوں نے دیڑی اولاد ہندی ہے بہت نیک ہندی ہے وہ بڑے اچھے شب کرم کر دی ہندی ہے ایسی طرح برسپتی دا سمباند اگیا جاندہ راہو نال راہو جڑا ہے گا راہو ایک ہے گا ملیچ پلینٹ ملیچ دا مطلب ملیفک پلینٹ شرارتی پلینٹ شیڈو پلینٹ اے جادوی برسپتی نال آکے بیٹھ دا تے اے کوئی نہ کوئی شرارت ضرور ایسی کر دا جیدے وچ کی برسپتی دی ریپورٹیشن دوں تھوڑی جی ڈیمیج کرنے کوشش کر دا جو تو جیدے وچے نوں گرو چندال یوک کرنے ہیں لیکن کیونکہ برسپتی جڑا وہ کدھی پھال دیتے بغیر نہیں جاندہ راہو برسپتی آلے بندے زندگی دے وچے بڑے ایک شریف بدماش ہندے ہیں شریف بدماش دا مطلب جارا تا عورتے تا ہو شرافت رکھ دیا ترمی کر بھی ہندے ہیں لیکن کرم ہونا دے تھوڑے جائے گلت ہو جاندے ہیں لیکن او دے وچے نوں دے ریپورٹیشن یہ کرا ہندے ہیں لیکن او دے کرمہ دے وچے تھوڑے جائے گلتی ضرور رہو کر دا سو ایسی طریقہ نال برسپتی دا شنی دا سماند کی ہے شنی کیوں کی خود جڑا ہے وہ ہے اپنا راکشش یا میلی فکر ہے برسپتی جڑا ہے گا وہ دیوتیان دا کر رہا ہے دیوتیان دا اور راکششان دا شروع تا جڑا ہے وہ جنگ لگی رہی ہے مطلبہ اونا دے آپس بنی نہیں لیکن برسپتی کیوں کیونکہ برمہ وہ کدھی کسی تا برا نہیں کر دا شنی جرور برا کرم دی کوشش کر دا کیونکہ انہیں برسپتی دو بھی نہیں چھڑنا انہیں برسپتی دی تندنسی بھی کرا رہ کرنی ہے لیکن برسپتی اور شنی جید بھی کٹے ہندے ہے او اس وقت جڑا بھی کار ہندہ جدا کہنا اپنا مارے چھامے سٹھے سو برسپتی شنی جید بھی کٹے ہندے ہے تو جڑا بندہ نیچ کرم بھی کردہ یا گلت کرم بھی کردہ اوہ دے انڈ چھے اوہ دی ریلائیزیشن جڑی ہوندی ہے اچھائی وال ضرور چلی جاندی ہے سو بریسپتی دے نال شنی دے سمبان دے جڑا ہے گا اوہ جادہ تو جادہ شنی دے ٹنڈینسی جڑی ہے اوہ دے جادہ پاورفل ہو جاندی ہے کیونکہ بریسپتی نیدہ ہر ایک نو سپورٹ کردی ہے اوہ شنی نو سپورٹ کردن دا نال ہون شنی کنڈلیچ کس کا ارچ پیا نیچ پیا اوچ پیا چگڑے دے کا ارچ پیا تاندے کا ارچ پیا مارک ستانچ پیا سو اوہ دی جو جو ستیتی ہوگی کنڈلیچ بریسپتی دے اوہ دی طاقت دوں بتانا ہی بتانا لیکن اگر ایدی دشا اپنی آئی ہوئے تی بھی شنی دشا آئی ہوئے سو شنی کیونکہ مارک ہوندہ اے بریسپتی دے بھی جد بھی شنی دا پیرہ ڈالدہ تے بندے نو فیزیکلی شریرک طور تے کچھ نہ کچھ دکھ ضرور نہ ہوندہ سو اے دے بارے جو میں سمجھاؤں گا اگر کسی دی کنڈلی دے بیچ بریسپتی شنی کٹھے ہو اوہ اس بندے نو کیوں پچار کرنا چاہی دا جی دنال کی ایدہ دوش جڑا وہ ختم ہوئے اگر کسی آدمی دی کنڈلیچ پہلے کا ارچ بریسپتی اور شنی کٹھے بیٹھے ہو ایسے بندے نو چاہی دا کی اوہ سب تو پہلے ہو اگر کتے کوئی کوڑی ہون یا جڑے اپاہاج ہون انہاں نو ضرور کچھ نہ کچھ کھان پیننوں دا ہوئے تیوری ایسا ہوندہ گے کچھ بندے ایسے ہوندے جڑے فیزیکلی چل پھر نہیں سکتے سو ایسے آدمی آنو اپنی کمائی دا کچھ حصہ ایدہ دے بندے آنے اوپر ضرور کھرچنا جائی دا اور اوہ دے علاوہ اگر تسی اپنے گرہانے ساتھ دا نگانے ساتھ دا لے نو پچار کرنا چاہنے تے ایسے آدمی آلے سب تو بدیا ہوندہ کی بہت اچھا پرل پالا ہے یا بہت اچھا جڑا کی دودیا رنگ چھے نیلم ہوئے عموماً نیلم نیلا ہی ہوندہ دودیا رنگ دا لیلم بڑا ریئر ملدہ ہوندہ ایسا نیلم پال دے جیدہ چھوڑا پان دودیا پان ہوئے سو اوہ دے نال بریسپتی اور شنیدہ یوگ جڑا ہوندہ ملیفک باڈی تے نہیں آندہ باڈی دا مطلب کہ ایسے آدمی شریڑک تو عورتے اے ایدھے ملیفک اثر تو بچ جڑ دے ہوندہ اے دے علاوہ میں ہون اگلی بار یہ تھوڑا گلوات کروں گا کی کچھ ایسیاں چیزا ہے گیاں جڑیاں کی کنے بھی گرہ اچھے پہ ہو اوہ دے علاوہ بندے نے ضرور اپنی لائکش کرنیاں چاہے دیاں تاں کی اوہ دے باقی دی زندگی جڑی ہے دیکھو اچھے پہ لے ٹائم تا ہر ایک تے آنے ہیں ہر وقت اچھا ٹائم نہیں راندہ ہر وقت پیادا ٹائم نہیں راندہ سو اوہ دے بیچ کی کچھ شرم دی گرہاں دی اوہنا تو ہر طریقے نہ تھوڑا بچائی بچائی ہو گئے نقصان کوئی نہ ہو گئے سو تاں کی تسی لائف دے بیچ ہمیشہ سکھ والے جاؤ دکھ توڑے دنی لے ناوے میرا اپ چار جڑا ہندہ وہ صرف یہ دیکھو سکھ تا ہر کوئی چاندہ دکھ لے کہ میلٹلی نہیں برداشندہ سو میں اپنے گلوہ دے ناوے یا اپنے سٹڈی دے ناوے کوشش کردہ کی سماج دے بچ جننے بھی بندے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی نہ کہنا سکھ پچایا جاؤے بے مہ چو نو کڑیا جاؤے اور پر مہ چو پرے لتایا جاؤے کارن ہے کہ آج کا سسائیڈی دے بچ ایک بڑا لما پر چل چل پیا کہ کسی نے کچھ کرتا جائے کسی نو کچھ ہو گیا کسی نو کچھ ہو گیا کسی نو کچھ کرتا جاؤے کسی نو ڈرا کے انہوں بلیک بیل کیتا جاؤے یا انہوں تو فیدہ اٹھایا جاؤے تو اسی کسی بکیل کو جاندے گا کوئی کیس لے کے کیس کچھ بھی نہ ہو گیا بکیل کہندہ لاؤ جی تندہ سجا ہو جانیا تندہ پھلا نہ ہو جانیا تندہ جرمان نہ لگ جانا جاتا کہ ڈرا ہوگا نہیں تو یہ کلائنٹ انہوں پیسے کتا دا ہوگا سو آج کل دے جوتش دے بیچ کئی واری لوگ کی جڑے ہیں وہ بندیاں نو اس لی کے نام اسکائٹ کرتا دے ہیں جڑے کیونہ نو بیم چپا دے ہیں سو میرا کوشش ہے ہندی ہے کی میں اس بیم تو پرے رکھا اور توانو ایسا راستہ دکھا ماں جڑا کیتھاڑی اپنی لائف توانو اپنے کرما نالی صدی ہو جانا ہے زندگی چھمیشہ ہی گاریاں رکھی ہو جننے چاند ستارے ہیں جننے گرائے ہیں انہا سونا نو بنانا لائک پرماتما یہ کسی پرماتما نے کسی ایسی سپریم پاور دے حکم تے اندر چل دے ہیں جتوں کی اید در ادھر نہیں ہو سکتے سو میری کوشش ہے ہندی ہر آدمی نو بھی اوہ سپریم پاور اس پرماتما نال توانو جوڑاں تاں کی تسی یہ جڑے گرائے ہیں جڑے اوہ دی گلامت چاہے وہ کم سے کم تھاڑتے ہاں بھی نہ ہون سو جس کسی دے بھی پیڑے گرائے ہون انہوں سب تو پہلو اپنے عشد دی اپنے گرو دی اپنے پکوان دی ارادنا ضرور کرنی چاہے دی پہ ماہ دین چاہے دو منٹے ہی کرو اگلی باری تھنو ایدے باری دس سنگا بھی ایدہ بیسٹ طریقہ کی ہے کس طریقہ کنال ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی طرح نہ ہوئے وہ کس طریقہ کنالی اراد نہ کر سکتا اور سارا دن وہ دا بڑا سکھ میں گروہ گزراؤ اور اوہ لو کسی چیز دیکھو کوئی دیکھ کرنی ہوگی ایسی گروہ دل میں آئی دی گلتیس ختم کردہ اور میں اپنے درشکات ہو جائے چاہنا